موسیقی قاضی حارم صاحب خوش آمدی دیا آپ کا یوٹیو بھارت میں جی ویری کود آفتار سب سے پہلے جانا چاہوں گا کہ ہائریسک پرگنسی کا معاملہ ذریعہ آ رہا ہے اس میں بچے اور ماں کی جان بچانا چلیج بن رہا ہے ہائریس پرگنسی تو پہلے سے ہے ہائریس پرگنسی پہلے ہمیں انڈرسینڈ کرنا ہے کہ کس کو ہم بولتے ہیں جو ہماری پرگننٹ فیمیل انیمک ہے جس کو ہائپرٹنچن ہے جس کو ڈائپٹیز ہے پریویس لسیس ہے بہت ساری کنسیل کو ہائی رسک بولتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے سے آ رہی ہے مجھے تو ہی لگتا ہے کہ آج کل جو ہائی رسپرگنسی مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہو گیا ہے جو اقدامات ہم لوگوں نے کیے ہیں تو مینج ہائی رسپرگنسی وہ پچھلے دو تین سالوں میں بہت زیادہ ابر کے آئے ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت اچھی طرح سے مینج ہو رہی ہیں ہائی رسپرگنسی پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے جن کے ہل دپارٹمنٹ نے جس کو ہم بولتے ہیں پی ایم ایسے میں پردان منتری سورکشت مات بیتا ابھیان اس میں اس میں منڈیٹری کہ جتنی بھی ہماری ہائی رسپرگنسی جو ایڈنٹفائی ہوئی ہیں وہ نو تاریک کو ہمارے جو سینٹرز جہاں پر ان کا علاج ہوتا ہے مینڈیٹری الٹرساونڈ ہوتا ہے ان کے بلڈ ٹیسٹ دیکھے جاتے ہیں کہ کوئی انیمک تو نہیں ہے ان کا بی پی چک ہوتا ہے تو یہ ایک روٹین معاملہ ہے جو ہوتا ہے اور اس کے باوجود ایک لائن لسٹنگ ہوتی ہے جیسے ہم لوگ آشا کے تھرہو این امز کے تھرہو میڈیکل آفسر کے تھرہو لائن لسٹنگ کرتے ہیں ان ہائی رسپرگنسی کی فار ایزامپل دور دراز ایریا ہے کوئی گریس ہے زچل ڈا رہا ہے ٹنگ ڈار ہے وہاں کی جتنی بھی ہائی رسپرگنسی ہے ان کی لائن لسٹنگ وہاں کے ہیلت اوفیشنز نے اور ڈی کی ہوئی ہے اور وہ انشور کرتے ہیں کہ ان کا جو چک اپ ہے وہ ہوتا رہے جو ایک نارمل پرگنٹ فیمیل ہے اس کا منمم انڈیٹی چک اپ چار ہوتا ہے ٹرمیسٹر وائز بٹ ہم انشور کرتے ہیں کہ جو ہائی رسپرگنسی ہے اس کو ناو سے زیادہ چک اپ ہو اچھا جی اور ایون ہم ابھی جھلدی ایک پالیسی لا رہے ہیں جس میں کچھ جو ویل ڈوئنگ سٹیٹس ہیں جسے تامیل آڈو ہیں وہ لوگ ایون چودہ سے سولہ چک اپ کرتے ہیں which are mandatory we are also coming with that soon تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہائی رسپرگنسی اگنور نہیں ہوتی ہے نیگلیکٹ نہیں ہوتی ہے اچھا جس طرح سے ڈاکسا آپ نے خود کہا کہ ان کے لئے ایک پلان بنایا جا رہا ہے پہلی مگر پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زچابر اور بچہ کی جو سرکشاہ ہے وہ اتنی نہیں دیکھنے کو ملتی ہے جو پچھلے سال سے پچھلے کچھ سالوں سے ہمارا ایم ایم آر ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے جو ہماری میٹل موٹیلٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے ہم لوگ سپیشل کیئر کر رہے ہیں ہماری پرگنٹ فیمیلز کا اسی لئے ہائر اس پرگننسی میں گھر ٹو گھر جا کے دیکھ رہے ہیں کہ کون ہائر اس پرگننسی ہے اور اس کو ہم کیسے منیج کر سکیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہائر اس پرگننسی منیجمنٹ انفیکٹ زیادہ اچھی ہوئی ہے پچھلے دو تین سالوں سے بنسبت کچھ سال پہلے جو ہوئی تھی اچھا جو معاملات سامنے آرہے ہیں کیا یہ دسٹک ہسپتالوں میں سہولیت کی فوقدان کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے نہیں ہمارے ہر ایک ہسپٹل میں ہمارے ہر ایک ہسپٹل میں ہمارے سی موک ہسپٹل ہوتے ہیں اور بی موک ہسپٹل ہوتے ہیں وہ جو کامپریہنسیو آپسٹرٹک کیر ہیں جس میں کہ وہ ہسپٹل جہاں پر ہماری گائنیکالجس موجود ہے جہاں پر تھیٹر موجود ہے بلیڈ بیک موجود ہے سرجنز موجود ہے اور وہ تو ہر جگہ ہے آپ کسی بھی ڈسٹک ہسپٹل میں چلے جائیں آپ کسی بھی ڈسٹک ہسپٹل میں چلے جائیں وہاں پر ہمارے پاس گائنیکالجس بھی موجود ہے وہاں پر ہمارے پاس تھیٹرز بھی جو آپریشنل آپریشنل ہے ہمارے پاس وہاں پر باقی عملہ موجود ہے بلیڈ کی ہے تو آئم نوٹ شور کہ کہیں پر ایک فقدان ہے ہاں اب ایویرنس ہم جاتے ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے یہ بولے کہ جو ہمارے پرگرنٹ فی میلز ہیں جن کو فار ایزمبل انیمیا ہے انیمیا مکد بارت ایک بہت اچھا پروگرام ہے جس میں ہم آئی ایف اے جو ایک ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہمارے انیمیا مکد بارت کا ڈسٹریبیشن آف آئی بہت سارے فی میلز بکہ یہ بہت لمبے عرصے تک لینا پڑتا ہے تو اسپیشلی پرگرنٹ فی میلز میں حالانکہ ہمارے انیمیا مکد بارت کی کمپلائنس جن کو کشمے بہت اچھی ہے پرگرنٹ فی میلز لیتی ہے کیونکہ ہمارا ہیلسی کی بہیور بہت اچھا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری جو امواد ہے وہ کم ہو گئی ہے ہمارا جو اب کانسٹریشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ہمارے ہیلس سنٹرز میں فی میلز آتی ہیں انیمیا کے ہم ان کو فری آف کاسٹ آئی ایف ایٹیبرز دیتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ریفرل کے ساتھ ہیں الڈی میں اس طرح کے جو ہائی ریسک پرگرنسی کے معاملات کے لوگ لے کر تو الڈی ریفر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ دیسٹک ہسپتالز یا سب دیسٹک ہسپتالز میں تمام سکولیات محیار رکھی گئی ہے تو پھر بھی ریفرل ہو رہا ہے دیکھیں کوئی نہ میں یہ بولنا چاہتا ہوں دیر ویل آلویز بی سم کامپلیکیٹر کیس دیسٹک ہسپتل میں یا چیہ سی میں یا اس سے جو نیچے لیویلز ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہمیشہ ایسا کامپلیکیٹر کیس ہے جو ہمیشہ ترریٹری لیویل پر منیج ہوگا پرائیمری اور سیکنڈری لیویل کے اپنے ایک یہ ہے اور ترریٹری لیویل اسی لیے ہوتا ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹرز کو جو جو دیسٹک ہسپتال میں بیٹھے ہیں ان کو لگے کہ وہاں پر منیجیبل نہیں ہے اور یہ پوری کنٹری میں ہے یہ پوری دنیا میں ہے جو کہ منیج ہوتے ہیں صرف ہمارے ترریٹری ہوسپٹل میں ہم لوگ ارشور کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر پریفری سے ریفل کرے وہ ریزنز ریفل کرے ہمارے جو ایڈمیسٹریشن میں ہیں ہمارے جو سیکٹری صاحب ہیں انہوں نے سٹرکٹ آرڈرز دیئے ہیں کہ یہ ریفلی بھی منیم ریفرنس اور جنوین ریفرنس ہونے چاہئے اس حوالے سے ڈسٹک یا سبڈسٹک ہسپتالوں کو لیس کیا جا رہا ہے تب آپ سہول یاد سے بالکل اور اگر آپ دیکھیں گے ایک ڈیٹا پچھلے دو سالوں سے ہمارے جو ترریٹری کیر ہوسپٹل کے ریفرل ہے چاہے وہ ایل ڈی میں آئے ایس ایم جیس میں بہت کم ہو گئے ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ڈسٹک ہوسپٹل میں ہی منیج کرنے کے لئے ہم لوگوں نے پچھلے ڈیڑھ سال میں ایراؤنڈ ٹونٹی سیون ایم آئی سیوز بنائے ہیں ہم نے اس سے زیادہ پیکوز بنائے ہیں جو ہر ایک ڈسٹک ہوسپٹل میں آپ کے ہر ایک ڈسٹک ہوسپٹل میں مینموم ٹین ٹو فیفٹین بیڈڈ میٹرنل آئی سیو ہے اور یہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں ہم نے کیا ہے آپ کا ہر کوئی ہوسپٹل ہے جہاں پر ہمارا میٹرنٹی آئی سیو جو کبھی پہلے نہیں تھا میٹرنٹی آئی سیو آئی سیو آپ کا لیس ہے ویڈیڑیٹرز ڈیفیبولیٹرز اور جو سٹیٹ آف آرٹ ایک ڈیوپنٹس ہے آپ چاکی کبھی دیکھ لیجیے ہمارا جو ڈسٹک ہوسپٹل چاہے وہ آنفناگ ہے چاہے بارہ مولا ہے ہمارے اسیم جیس ہوسپٹل میں 30 بیڈڈ میکو بنایا گیا ہے ہمارے الڈی میں 10 بیڈڈ بارہ مولا میں کپوارا میں دور دارہ زیادہ ہم لوگوں نے ہمارے پیشنٹس خود بھی آتے ہیں ایل ڈی ایسا نہیں ہے کہ وہ ریفر ہو کے آئے ہیں اگر نزدیک ان کے ڈوٹ کوئی خسرڈی دیکھیں ہر کوئی ہر کوئی تیس کلومیٹر یا چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ہل سرویس کے مجھے لگتا ہے کہ الڈی کا جو رش ہے وہ اٹیس نورٹ ریفرل رش میں اس لئے نہیں ہو رہا ہوں کہ ایم ریپریزنٹ ہلڈ دپارٹمنٹ ایل ڈی میں لوگ خود بھی آ جاتے ہیں کیونکہ بروسہ ہے ڈسٹک ہسپتالز میں بروسہ نہیں ہے نہیں بروسی کی بات ہی نہیں آج آپ اگر جائیں ہماری کچھ ڈسٹک ہسپٹلز میں جو نورمل ڈیلیریز ہوتی ہیں یا جو سیزیرنز ہوتے ہیں وہ اٹ پار ایل ڈی ایسا نہیں ہے ہمارے جو ڈاکٹرز پریفری میں کام کر رہے ہیں ایل ڈی ہسپٹلز میں جو باروسی ایک نام ہوتا ہے جسے ڈی ہسپٹلز میں لوگ کو بروسہ ہے ریفرور کے نہیں آتے ہیں ہمارے جو ہسپٹلز میں لیکن چاہتے ہیں کوئی پیشنٹ کسی گاؤں سے خود آکے ڈی میں علاج کرنا چاہتا ہے تو ڈسٹک ہسپٹلز میں ڈیسٹک ہسپٹلز میں ہوا اس کا کوئی رول ہے نہیں ہاں جو ہمارے پیشنٹس ڈسٹک خوسم میں آتے ہیں تو ہم کبھی ان کو we never ask them to go to LD جو بھی ریفرنس ہے وہ جنوین ہے جس کو چاہیے جو میں پھر سے کھا ہے جو اگر اس کی کوئی ایسی گنشن ہے تو then they are referred otherwise they are not referred اچھا دکھ سب ہائی رسک پیگننسی سے نمٹنے کے لیے health mission ایک پلان بنا رہا ہے یہ ایکشن پلان ہے کیا awareness کر رہے ہیں پہلے ہم سینزٹائز کر رہے ہیں beneficiaries کو کہ دیکھئے ہائی رسک پیگنسی کیا ہوتی ہے اس کے بعد ایک لائن لسٹنگ جو میں نے کہا جو پہلے سے موجود ہے اس کے بعد ایک پروگرم آیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں e-PMSMA that is the extended PMSMA which was already existing اس میں انسینٹیوائیزیشن ہو گئی ہے اس میں ایسا ہے کہ جیسے ایک ہماری آشاورکر ہے جو موبلائز کرے گی ہماری beneficiary کو ہماری پیگنسی میں ان کو دوسراز ایریا سے کسی بھی health institution میں اس کو ہم انسینٹیو دیتے ہیں سو سے ڈیٹھ سو روپے ہیں ایون ہم لوگ جو ہم pregnant female کو لاتے ہیں اس کو بھی transportation کا خرچہ دے رہے ہیں ہاں اور آشا انشور کرتی ہے کہ وہ female ہر نو تاریخ کو health center پہ آکے check up کرائے اور جو وہ ہمارے health center پہ آتی ہے اس کا بھی ہم قرائے دے دیتے ہیں یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ ہم انشور کریں کہ کوئی بھی high risk pregnancy ہے وہ ہم سے neglect نہ ہو اور وہ کہیں نے کہیں پہ miss نہ ہو سیزرین سیکشن میں اضافہ ہو رہا ہے وادیہ کشمیر میں کچھ سالوں سے تو اس کو کم کرنے کے لیے health mission کیا کام کر رہا ہے لیکن ہم نے بہت کام کیا ہے سیزرین سیکشن پہ میں مانتا ہوں کہ جن کے میں سیزرین سیکشن ریٹ زیادہ ہے بڑ پچھلے کچھ ٹائم سے تھوڑا کنٹرول ہو رہا ہے یہ چوائس ہے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آج سیزرین سیکشن کو ترجیح دے رہے ہیں ہم لوگوں نے ایک جنرل ایورنس کیمپین سٹارٹ کیا ہے ایک پالیسی بن رہی ہے جو کی ڈیریکشنز ہے وردی سیکریٹری سر کے ایک پالیسی بن رہی ہے سیزرین سیکشن کو کم کرنے کے لیے جس میں کچھ میجر ایچوڈیز کچھ پنسفلز آف میڈیکل کالیجز کر رہے ہیں اور ویسے بھی ہم نے بہت زیادہ سنسٹیزیزیشن ورک شاپ کیا ہے ہم نے آئی سی کیا ہے ہم جو ہمارے پاس این سی کے لیے پہلی بار آتے ہیں ہم تب سے ہی ان کو سنسٹیز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ what are the merits of normal delivery ہم جو نیچرل برت پروسس ہے وہ کیسے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اچھا ہے دن سیزیرین اب جہاں پر ایبسلوٹ انڈیکیشنز ہیں سیزیرین کی وہ تو ہو نہیں کہ جہاں پر normal delivery کے تھوڑ بچہ نہیں پیدا ہو سکتا تو یہ سیزیرین تو ہونے جو ہماری کانسلرز ہیں جب یہ فیمیل ہمارے پاس ان سی چکپ کے لیے پہلی بار آتی ہے تو اس کو کانسل کیا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے کہ normal delivery اور سیزیرین سیکشن میں کیا فرق ہے اس کے merits کیا ہے اس کے دی میرٹس کیا ہے ایمیجن کیجئے ایک پرگنٹ فیمیل جو چوبیس گھنٹے میں اپنے گھر جائے گی normal delivery کے بعد اور آٹھ دن ہسپتال میں بیٹھے گی اور پین ہے آپریشن ہے اور باقی چوز ہے وائی وڈشی چوز سیزیرین سیکشن وی آر ٹرائنگ تو سینزیٹائیز بینیفیشیلیز اور اس میں صرف ایک عورت کا ہی عمل و دخل نہیں ہے اس میں اس کی ساری فیملی کا عمل و دخل ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سینزیٹائیز کریں پہلے اس کے ہزبن کو پھر اس کی ساس کو پھر اس کی ماں باپ کو پھر باقی لوگوں کو کہ یہ ایک کلیکٹیو ڈیسیجن ہوتا ہے پرگنٹ فیمیلیز ناٹ ان اپوزیشن تو وہ ایک ڈیسیجن لیں اس ٹائم پہ ابھی مجھے لگتا ہے انشاءاللہ جو ہم اقدمات کر رہے ہیں اس میں سیزین سیکشن کم پہنچائے نیشنل ہیلتھ میشن کئی سکیمیں متعارف کر رہے ہیں اور کئی سکیموں پر کام بھی کر رہے ہیں مگر عام لوگ جو ہے ناواقف ہیں تو اس حوالے سے نیشنل ہیلتھ میشن اپنے جو سکیم لوگوں تک پہنچانے کے لیے کس طرح کا اقدامات اٹھا رہا ہے دیکھئے نیشنل ہیلتھ میشن کے پاس بہت سارے پروگرامز ہیں میٹرنل چائل ہیلتھ کے حوالے سے ان سیڈی کے حوالے سے یا باقی جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے سمن جب ایک پرگرنٹ فیمیل ہمارے پاس انشویشن میں آتی ہے ہم انشور کرتے ہیں کہ دیرزے زیرو آوٹ آف پاکٹ ایکسپیٹیجر یعنی کہ اس کا ٹرانسپورٹیشن اس کو ہسپیٹل تک لانا اس کے بعد جو اس کا علاج ہوتا ہے آپریشن ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں الٹرساونڈ ہوتے ہیں اس کا کھانا پینا سب کچھ فری دیا جاتا ہے ہسپیٹل ایون جب اس کو واپس ڈسچارج کرنا ہوتا ہے اس وقت بھی گاڑی ہمارے ہسپیٹل سے لے کے اس کو گھر تک چھوڑی جاتی ہے آشا ساتھ ہوتی ہے اس آشا کو انسینٹیوائز کیا جاتا ہے تو وی آر ٹرائنگ آر پیسٹ کہ ہم لوگ جو ہماری بینیفیشریز آتے ہیں اور جو سکیمز ہیں آپ نے جو پروگرام کی حوالے سے بات کی جیسے 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 ہوئے ہے جیسے اس کی ہے اس کی ہم ٹریننگز دیتے ہیں لوگوں کو ایون ہم بینیفیشریز کو جو ہماری پریننٹ فیمیل سے ان کو بولا جاتا ہے کہ دیس اس یور انٹائٹلمنٹ اور جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں اس وقت ہم ان کو ایک چھوٹی سی رکم بھی ان کے ایکاؤنٹس میں تھرو ڈی بی ٹی ٹرانسور کرتے ہیں جو کہ ٹھوزنڈ اور ٹھوٹین ہنڈڈ ہے فور رورل اور اربن ہم اس لئے کرتے ہیں کہ وہ انکرئج ہو ہمارے انٹسوشنز میں آنے کے لئے آخر پر آپ کی میسیج جانا چاہیں گے آپ کی میسیج کیا ہوگی لوگوں کے لئے دیکھیں میری میسیج لوگوں کے لئے اتنی ہوگی کہ ہم لوگ اپنے طریقے سے بہت کوشش کر رہے ہیں ہمارا مدہ و مقصد اتنا ہے کہ ہم کوئی بھی ہماری پرگنرر وہ ہماری ہماری ڈ vorstellen ہم آخستagnPartہ موشruktورو کیا ہمورٹ وگی ان کی مرم entreprises اور جب آپ کو میاں بھی کیا ہم انٹسوش ایپلا اور بہتrobہ غلو لوگوں سے صورت sideways دیکھیں سیزرین شکشن کے حوالے�� دیکھیں سیزرین شکشن کی اپنے انکی種 ہیں سیزرین شکشن اور جیزو domains سیزرین شکشن بل россий جب آپ کی اور جب ضرورت ہو ہم ہماری مائے آرام سے نیچرل برث کو پرموٹ کر سکتی ہیں اور میں نے آپ کو یہی بولا کہ امیجن کیجئے ایک ہماری پریڈنٹ فیمیل ایک ہماری ماں جو صرف چوبیس گھنٹے یا میکس میں چھتیس گھنٹے میں آرام سے ہم اپنے گھر جا سکتی ہے چھتیس گھنٹے کے بعد اپنا کام کر سکتی ہے اور مستقل میں کوئی پریشانی بھی نہیں آسکتی ہے ویزا وی کہ وہ آردن ہسپٹل میں رہے پھر اس کے بعد اس کا اور علاج ہو پھر سٹیچ اٹھانی پڑے پھر ان سٹیچ اس کو انفیکشن کا خطرہ ہو کچھ کیسز میں جہاں پر ہی انڈیکیٹڈ ہے ہاں جہاں مجبوری ہے وہ کرنا پڑے گا پھر جہاں پر ہم اس کو آوریڈ کر سکتے ہیں میں الٹماس کروں گا کہ لوگ کوشش کریں ہماری انیسیوشنز میں آکے نورمڈ ڈیلیویز کرنے آپ ہمارے جو انیسیوشنز میں آئیے اور جو آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے اس کو فالو دیجئے برحال آپ نے ہائی رسک پرگننسی اور سیزر انسکشن کو کم کرنے کے حوالے سے اٹھائی جارے اقدامات کے حوالے سے ہم سے بات کی اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا آپ کا بہت شکریہ تینکیو بری مکتی